اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم نے مختلف نقاط کو اس میں بیان کیا اور اس میں ارس کیا کہ جس طرح دوست ایک تیاری کر رہا ہوتا ہے اہلِ بیت کا ماننے والا تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کی طرف سے ان کی محبت کے نتیجے میں جو ذمہ داری اس پر آئی ہے وہ کس طرح سے ادا کرے تو دشمن بھی اسی طرح تیاری کر رہے ہوتے ہیں دشمن بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ازداری کو مقابلہ کرنے کے لیے ازداری کے مقابلے میں کیا ترقیبیں اختیار کی جائے کہ اس کا پیغام نہ پھیل سکے ازداری کے اثر کو کس طریقے سے کم کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر سمجھ دیجئے کہ دشمنوں کی کارروانیاں ہیں جو جاری رہتی ہیں اور تاریخ کے مختلق مواقع پر ہمیں اینی ثبوت فراہم ہوتے ہیں کہ لوگوں نے باقیدہ منصوبے بنائے ہیں کہ کس طریقے سے ازداری کا مقابلہ کرنا ہے اب یہ حق کی ایک کشش ہے کہ اتنے منصوبوں کے باوجود اور اس کے مقابلے میں بہت کبھی کم ہی ایسا کوئی ہوتا ہے موقع کہ جب ماننے والے ان منصوبوں کو توڑنے کے لیے بھی کوئی منصوبہ بناتے ہوں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی ماننے والوں کی طرف سے منصوبہ بنتا ہو لیکن یہ حق کی ایک تحصیر ہے کہ اتنے لوگ منصوبہ بنانے والے مخالفین موجود ہیں اور پاکستان کا علاقہ خاص کر اس اعتبار سے ایک حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے کیا یہ اعتبار ہیں پاکستان کے اندر جو دینی حساسیت ہے وہ تمام علاقوں سے زیادہ ہے پاکستان کے اندر جو دینی شعور ہے اس اعتبار سے کہ دین کے نام پر لوگوں میں جذباتیت پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر جان دینے کی روح بھی پائی جاتی ہے تبکہ دوسرے مسلمان مالک کے اندر دین کی طلب تو ہے لیکن وہ حساسیت نہیں ہے جو آج کے برسغیر کے مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے اور پھر یہ کہ پاکستان ظاہر ایک ایسا ملک ہے جو اپنی بنیاد کے اندر اسلام کا نعرہ رکھتا ہے اس اعتبار سے پاکستان میں ایک عجیب محول ہے خاص کر انقلاب اسلامی ایران کے آنے کے بعد سے پاکستان کو اس اعتبار سے اہمیت کی نظر سے دیکھا جانے لگا کہ ایران کا جو اسلامی انقلاب کا پیغام تھا اس لئے پاکستان کے عوام کو متاثر کیا اور اگر پاکستان کے عوام متاثر ہو جاتے تو انقلاب اسلامی ایران کے بعد اہل سنت کی نمائندگی میں پاکستان بہترین ملک ثابت ہوتا انقلاب کے پیغام کو پہنچانے کے لئے البتہ انقلاب کا پیغام دنیا کے ہر گوشن میں پہنچا لیکن جو نتیجہ حاصل ہونا تھا کہ مسالی طور پر پوری حکومت تبدیل ہو جاتی وہ یہاں پہ حاصل نہیں ہوا اس کی وجہ میں نے ارس کیا دشمنوں کی سازشیں تھیں کہ انہوں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے دسیوں ہر بھی اختیار کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انقلاب اسلامی ایران آیا اور یہاں پر آہستہ آہستہ پیغام پھیلنا شروع ہوا اسی زمانے میں افغانستان کے اندر جو ہے وہ نامنہ جہاد شروع کیا گیا اور اس جہاد کی تیاری کے حوالے سے در حقیقت ایران کے انقلاب کے خلاف کا روائے شروع کر دی گئی تو ہم پاکستان کے اندر فرقہ واریت میں غیر معمولی اضافہ دیکھتے ہیں اس موقع پر شیعت کے خلاف بننے والی ہم بڑی بڑی تنظیمیں دیکھتے ہیں اور پوری حکومت کی مشینری کو ہم شیعت کے خلاف اور در حقیقت اسلامی انقلاب اسلام ایرانی ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کی خلاف مشغول ہوتا دیکھتے ہیں کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں منصوبے بناتے ہیں اور اپنی تمام کارروائی کو استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مدارس کا ایک جال پھیل جاتا ہے خاص کا جاولحق اس اعتبار سے مشہور آدمی ہے کہ جو بیچ بوئے وہ آج تک لوگ جو ہیں وہ اس کے تلخ اثرات کو دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں جو تاریخ میں ہوئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں یعنی کہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسا ہی انجام پا رہا ہوگا تو یقینی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی یا حتی اس سے بتل انجام پا رہا ہوگا کہ کس طریقے سے تشایعوں کا مقابلہ کیا جائے کس طریقے سے اس فکر کو پھیلنے سے روکا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں اگر تھوڑا سا تاریخ کا بھی ہم جائزہ لیتے چلیں تو واقعہ کربلا کے دشمنوں کے چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن ترقیبیں وہی رہتی ہیں ترقیبیں وہی رہتی ہیں وہی جو عموی دور میں ہوا وہی جو عباسی دور میں ہوا وہی جو بعد میں آنے والے حکام نے اور ظالموں اور جابروں نے کیا وہی سب کچھ آج بھی انجام پا رہا ہوتا ہے ہاں تصویریں تبدیل ہوتی رہتی ہیں چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ظاہر بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے مثال کی طور پر پہلے زمانے میں انہوں نے کیا کیا واقعہ کربلا کی مقابلے میں تو پہلی جد و جہد جو انہوں نے واقعہ کربلا کی مقابلے میں انجام دی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے واقعہ کو محف کر دیا جائے واقعہ کو صفحہ تاریخ سے نابود کر دیا جائے کہا ہوا ہی نہیں یہ کہنے کی کوشش کرتے اگر اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی طرف سے اس معاملے کا صدباب نہ ہوا ہوتا پہلے ہی سے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام نے ایسے کام کیے کہ کوئی دنیا کے اندر یہ نہ کہہ سکے کہ واقعہ نہیں ہوا ثبوت اتنے زیادہ فراہم ہو گئے جیسے کہ میں نے شاید ارز کیا کہ خاکہ شفا کو سجدے کی جگہ بنا لینا یہ خود در حقیقت ثبوت تھا امام حسین اللہ السلام کی تحریک کہ ثبوت کو دنیا بھر میں پہنچا دیا گیا اب پوئی دنیا کے اندر موجود ہے ان لوگ جانتے ہیں کہ ہاں یہ کربلا کی ایک اہمیت ہے مٹی کی اہمیت ہے کیا اہمیت ہے واقعہ کربلا کی وجہ سے تو واقعہ کربلا حبز ہو گیا خود بخود شروع میں پھر بھی دشمنوں نے کچھ کوششیں کی مثال کی طور پر ہمیں اباسی خلافہ کی طرف سے ملتا ہے کہ انہوں نے قبر امام حسین اللہ السلام کو محف کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر حل چلایا اس کے اوپر پانی برسایا اور پانی بہا دیا نہریں بہا دیں تو کوشش کیا تھی کوشش کیا تھی کہ کم سے کم قبر ختم ہو جائے قبر کا نشان ختم ہو جائے قبر کا نشان ختم ہوتا تو ایک فیزیکل ثبوت جو تھا وہ ختم ہو جاتا پہلے کوشش یہ کر رہے تھے کہ واقعہ کربلا کو کسی طریقے سے دبا لیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یزید نے افر کی تھی امام چہاروں کو کہ آپ خون بہا لے لیں وہ بھی در حقیقت اسی سلسلے میں تھی کہ اگر وہ ایک دفعہ بھی یہ فرما دیتے کہ ہاں ہم خون بہا لینے کو تیار ہیں تو بنی امیہ یہ کہتے کہ ہم نے اگر کوئی غلط کام کیا بھی تھا تو اس کا خوبہ دے چکے چاہیں گے ہم خون بہا مطالبہ نہیں کریں گے اس پر ظہر یہ خون اتنا بے مثال تھا کہ اس کے بدلے میں کچھ لینا قابل تصور نہیں تھا تو پہلی کوشش تو محف کرنے پڑتی اچھا یہ کام نہیں کر سکے اہل بیت اتھار علیہ السلام نے اس طرح سے لوگوں کو کہا مثال کی طور پر فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ کٹتا بھی ہو تو قبر کی زیارت کے لیے جاؤ کیوں فرمایا کہ کہیں قبر کا نشان محف نہ ہو جائے ثبوت باقی رہنا چاہیے تو ثبوت کو انہوں نے محفوظ کر لیا واقعہ کربلا محفوظ ہو گیا دوسرے مرحلے میں دشمنوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے دوستوں ہی کی صفوں میں آ کر واقعہ کربلا کو محف نہ کر سکے تو مشکوک کر دیں یہ بھی کام کرتے تھے کربلا کے علاوہ باقی اور مسائل میں بھی کرتے تھے مثال کی طور پر اہل بیت اتھار علیہ السلام کے بارے میں غلوف آمیز احادیث گڑھا کرتے تھے دشمن یہ کام کرتے تھے کہ ان کی فضیلت میں ایسی احادیث گڑھتے تھے جن سے غلوف ظاہر ہو اب اس کے ذریعے مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت کو معاشرے میں بدنام کر دیا جائے یعنی براہ رہاست مقابلہ تو نہیں کر سکے تو بالواسطہ دوست بن کر مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے یہی کام اصداری سید شہدہ میں بھی کرنا چاہا وہ یہ کہ دشمن بن کے تو مٹا نہیں سکے تو دوست بن کر اتنا اس کے بارے میں جھوٹ بولو کہ واقعہ مشکوک ہو جائے اس کام میں کافی حد تک انہوں نے اثر الرسوخ استعمال کیا لہذا تاریخ میں ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو بے بنیاد باتیں گڑا کرتے تھے بے بنیاد باتیں کہا کرتے تھے اور اگر ہم آج کی اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بدقسمتی سے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو بے بنیاد باتوں پر یقین بھی آ گیا ہے اور وہ بے بنیاد باتوں کو صحیح سمجھنے لگے یہ ایک تاثرہ ہمیں اس پہلو ہے کہ کم سے کم ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ واقعہ کربلا میں ایسا ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جو غلط ہے وہ صحیح ہے یہ دشمن کی کاربائی کا ایک نتیجہ نکلا تو میں نے ارز کیا کہ ایک کوشش تو یہ تھی کہ واقعہ کربلا کو محف کر دیا جائے وہ کامیاب نہیں ہوا دوسری کوشش یہ کی کہ واقعہ کربلا کو تحریف کر دیا جائے واقعہات کو مشکوک بنا دیا جائے بہت ساری ایسی روایتیں موجود ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں پہ جو ہے وہ شاید بہت ضروری بھی نہ ہو لوگوں کی ذہن میں موجود ہیں جو اب اگر منطق اور عقل کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہیں تو مشکوک لگنے لگتی ہیں اور ہیں مشکوک ہاں یہ ہے کہ اصلی واقعہ بھی محفوظ ہے ماشاءاللہ تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی کتابیں جس میں اصلی واقعہ محفوظ ہوا تو اس کو دیکھ کر انسان اصلی واقعہ تک پہنچ سکتا ایک اور کام یہ کوشش کی کہ واقعہ مشکوک ہو جائے اور تفسیر غلط تفسیر ہو جائے یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ تفسیر واقعے کی ایسی تفسیر ہو جو مقصد امام حسین سے دور لے جائے اور اس کے اوپر بھی متعدد ہمارے پاس روایات گھڑ دی گئیں لیکن الحمدللہ ان تمام کے مقابلے میں جو اہل بیعت ادھار علیہ السلام کی مکتب سے براہ راست تعلق رکھنے والے لوگ تھے جو اہل بیعت کی فکر کو سمجھنے والے تھے انہوں نے مسلطل جدوجہد کی واقعہ کربلا کو محفوظ کیا واقعہ کربلا کی تفسیر کو صحیح تفسیر کی صورت جزئیات کو جہاں تک ممکن تھا تاریخ سے مستند کر کے اس کو مشکوک ہو رچے بچانے کی کوشش اور اہل بیعت کے ماننے والوں کی طرف سے اور جاہلانہ کام ظاہر ہے ان کے مخالفین کی طرف سے سیاسی میدان میں بھی فضا بہت اچھی ثابت نہیں ہوئی یعنی پہلے بھی جیسے کہ میں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے وہ یہ کہ سیاسی اعتبار سے چند مسائل کو دشمن کوشش کرتے ہیں کہ سیاسی اعتبار سے چند مسائل ایجاد کیا جائیں ان کو بھی ہم یہاں پر بیان کر سکتے ہیں مثال کی طور پر معمولاً حکمرانوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد کو ازداری کے ذریعے سے حاصل کریں فرض کر لیجئے ایک حکمران ہے اس کو معاشرے کے اندر فساد دیکھنا ہے یعنی وہ چاہتا ہے کہ جھگڑا ہو تو اب وہ کیا کرے گا کہ ازداری کے حوالے سے کچھ ایسے کام کرے گا کہ جھگڑا ہو جائے ازداری کو سیاسی مقاصد میں استعمال کرے گا یا مثال کی طور پر فرض کر لیجئے ایک حضب اختلاف ہے وہ ایک حکومت کے مقابلے میں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ حکومت کو کسی ٹف ٹائم میں مبتلا کر دے کوئی مشکل وقت آ جائے حکومت کے اوپر تو یہ حضب اختلاف ازداری کو استعمال کریں گے ازداری کے اندر کوئی ایسا فتنہ کھڑا کر دیں گے کہ ازداری اختشاش کا شکار ہو جائے اور بدقسمتی سے دونوں طرف سے چاہے حکومت کوئی کوشش کر رہی ہو چاہے حضب اختلاف کوئی کوشش کر رہی ہو ازداری کو بناتے ہیں کیوں ازداری کو نشانہ بناتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے ازداری ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے جانتے ہیں اس کے اندر جذبات ہیں لوگوں کے جانتے ہیں کہ لوگ حساس ہیں تو اس کو ایک ایسے ایشو کی صورت میں پیش کرتے ہیں کہ لوگ ڈسٹرپ ہو جائے ہیں لوگوں کی جذبات ان کے ہاتھ میں نہ رہیں اور کسی طریقے سے ان کے سیاسی اہداف پورے ہو جائیں اسی طریقے سے ازداری سید الشہدہ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے مثال کے طور پر اپنے لئے کوئی سیاسی مقام حاصل کریں ازداری کیسا عمل ہے جس نے ہونا ہے کوئی نابی چاہے تو میں ارز کروں گا کہ ہونا ہے اب کوئی حکومت میں آنے والا کوشش کرے گا کہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھائے اور اس کے ذریعے سے اپنے لئے مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھو میں نے ازداری کیلئے یہ کام انجام دیا تو ہم دیکھیں گے کہ ایسے افراد جن کے کردار کا جن کے گفتار کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں بنتا ازداری کے نام پر اپنے لئے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو ہم نے فلان جگہ تحفظ کروا دیا اب سوال یہ ہے کہ اگر تحفظ بھی کروایا تو ذمہ داری ہے سب کی کہ ازداری کا تحفظ کریں لیکن اپنے لئے سیاسی مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کے ذریعے سے کہ میں نے چونکہ اس موقع پر تحفظ دلوائے تھا لہذا اب مجھے یہ سیاسی مقام ملنا چاہیے تو اس اعتبار سے ازداری سعید و شہدہ کے منانے والے کے اندر سیاسی شعور اور آگہی بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ وہ معاملے کی نزاکت کو سمجھے ایسا نہ ہو سازش کا شکار ہو جائے تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دشمن ایک منصوبہ بناتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں اور بدقسمتی سے لوگ واقعات کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو دشمن چاہ رہا ہوتا ہے ایسے ایک موقع پر اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے کام کو جاری رکھئے آپ اپنے کام کے اوپر بنیادی توجہ دیجئے اور اس کو متاثر نہ ہونے دیں ابھی یہ جو مجموعی میں نے آپ کے سامنے مثال دی تو اب پاکستان کی موجودہ سیاسی حکومت کو دیکھ لیجئے موجودہ سیاسی حکومت کا ایک ایجنڈا ہے اور ایک منصوبہ ہے جو پوری دنیا کے سامنے پاس ہے خود وہ بول رہے ہیں خود اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں البتہ الفاظ کا سہارہ لے رہے ہیں چھپانے کے لیے الفاظ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں منہ برملہ بول رہے ہیں اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جو مغربی ممالک کے ساتھ چلنے کی ان کے دانس میں صلاحیت رکھتا ہوں اب اس کو مختلف نام دیتے ہیں انڈائٹڈ مورڈنائزیشن انڈائٹڈ اسلام مورڈنائز اسلام مختلف نام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ اسلام کچھ ایسا بن جائے کہ ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ چلے اب ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے ہم کب منکر ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ پوری دنیا کے اندر چل سکتا ہے لیکن فکر یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کے ان ظالموں کے اور بعض اوقات ان لٹیروں کے مفادات اسلام سے کسی طریقہ سے متاثر نہ ہو ان کے مفادات پورے ہوتے رہیں اور ہمارا اسلام بھی رہے اب یہ وہ چیز ہے جو جمع نہیں ہو سکتی رسول اللہ اسلام لائیں اور ابو سفیان بھی اپنی جگہ ظلم کرے یہ نہیں ہو سکتا امام حسین ہو اور یزید بھی باقی رہے نہیں یہ سب نہیں ہوتا اسلام کے اندر ظلم کے خلاف جہاد کی ایک صلاحیت ہے اسلام کے اندر لوگوں کو بے وقوف بنانے کے خلاف ایک کارروائی انجام دینی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسانوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اسلام قبول نہیں کرے گا اسلام مقابلہ کرے گا کوئی معاشرے کے اندر ظلم کر رہا ہے اقتصادی طور پر لوگوں کو محروم کر رہا ہے تو اسلام صبر نہیں کرے گا اسلام مقابلہ کرے گا اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلام کی ایک ایسی تصویر سامنے آ جائے جس میں یہ سب چیزیں نہ ہوں خاموش اسلام وہی جو مغرب میں عیسائیت کے ساتھ کر دیا ایک ایسی خاموش عیسائیت جس میں حضرت عیسیٰ کی کوئی روح نہ رہے حضرت عیسیٰ کا ظالموں کا مقابلہ کرنا حضرت عیسیٰ کا غریب فقرہ کے کام مانا حضرت عیسیٰ کا قرمانی عیسار کرنا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا یہ سب ختم ہو جائے عیسائیت نام ہو نفسانی خواہشات کی پیروی کا جو روح حضرت عیسیٰ کے خلاف ہے بلکل یہی کام دین کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں دین اسلام کے ساتھ پاکستان کی سطح ہمیں کم سے کم اور اس کے ذریعے کریڈٹ یہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی ایک ایسی تصویر دی ہے جو پوری دنیا میں قابل عمل ہے ہاں یہ بلکل پوری دنیا میں ہر ایک کے لئے قابل عمل ہے یعنی اس میں کوئی کنٹرول نہیں ہے اس میں اسلام کی کوئی روح نہیں ہے اسلام کا بس ایک نام ہے اور وہ نام پوری دنیا لے سکتی ہے ایسے اسلام پر ابو سفیان بھی خوشی کے ساتھ عمل کرے گا جس اسلام کوئی پیش کرنا کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ ان کا ایک ایجنڈا ہے اس ایجنڈا کے اندر ہر قسم کے دینی مراسم سے نفرت کریں گے سوائے ایسے مراسم کے جو خاموشی سے منعقد ہوں معاشرے پر کوئی اثر نہ ہو بس ہوں اور ختم ہو جائے اور واضح ہے کہ ازداری کوئی ایسی چیز نہیں ہے ازداری کوئی رسم نہیں ہے کہ آپ انجام دیں سال پہ سال آپ انجام دیتے رہیں کوئی تبدیلی نہیں آئے لوگوں کے افکار کو متاثر نہ کرے اور ختم ہو جائے نہیں ازداری ایک شعور کا نام ازداری انسان کو بیدار کرتی ہے انسان کو تحرک دیتی ہے جذبہ دیتی ہے ظالم کے خلاف اٹھے کام کرے اس وجہ سے موجودہ جو سیٹ اپ ہے وہ اس قسم کی ازداری کو قبول نہیں کرے گا کہ جو روشنی دے بصیرت دے لوگوں کو گرمائے ظلم کے خلاف اٹھائے کس قسم کی ازداری کو چاہیں گے چاہیں گے ازداری وہ ہو جس کے اندر خاموشی ہو کچھ نہ کرنے کا پیغام ہو اسلام سے اور الٹا دور جانے کا پیغام ہو اور اگر یہ سب نہ ہوا تو کیا کریں گے پھر ازداری سے لڑیں گے پھر ازداری کی خلاف کارروائی کریں گے کس انداز میں جو میں نے بھی ارز کیا پھر قباریت میں مقتلع کر دیں گے کہیں گے دیکھو بھئی یہ ازداری جو ہے یہ تو الٹا پیغام ہے اچھا یہ دین کے دشمن ہیں دین کے دشمن ہونے کے ناتے پھر ازداری سے مقابلہ کریں گے وہ کیوں وجہ کہ ازداری بہرحال دین کو پروموٹ کرتی دنوں کو دین کی طرف لکھے جاتی تو یہ تو چونکہ دین کے نام کوئی پسند نہیں کرنا چاہتے سوائے رسم کے تو یہ ازداری کے صحیح پیغام کے مخالفت کریں گے اور کرتے ہیں آج بھی ایسا ہی ہے آپ کوششیں کیا کیا کریں گے مختلف کوششیں ہو سکتی ہیں جو میں نے ارز کیا وجہ کہ کبھی ازداری کو فرقہ واریت میں پھسا دیں گے کبھی ازداری کو اپنے سیاسی مفادات میں استعمال کریں گے اور بنیادی طور پر جو چیز چاہیں گے وجہ کہ ازداری مقدار کے اعتبار سے بھی کیفیت کے اعتبار سے بھی کم سے کم تر ہوتی رہے ہر سال کم ہو جائے تو شاید مثلا اپنے گمان میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر ہم اس طرح سے مقابلہ کرتے رہیں گے تو ازداری ختم ہو جائے گی ان سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا یہ بھی اپنی کوشش کریں گے ہر زمانے میں دشمنوں نے اپنے حربے استعمال کی ہیں نہیں کر پائیں گے یہ علیدہ معاملہ ہے لیکن کوشش بہرحال کریں گے اب دیکھیں اس میں مختلف ترقیبیں انہوں نے استعمال کی ہیں اب تک کیا کیا اب تک دیکھ لیجئے وہ یہ کہ جلوس کے اوپر کم سے کم پابندی لگانے کی کوشش کی کیا بہانہ استعمال ہوا بہانہ یہ استعمال ہوا کہ جلوس جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے اتنے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں ہم حفاظت نہیں کر سکتے کہیں سے بھی فائرنگ ہو سکتی ہے کہیں سے بھی فائرنگ ہو سکتی ہے لہذا جلوس نہیں نکلنا چاہیے اور مثال کی طور پر کوئٹا میں جو سانحہ پیش آیا اس کو دلیل بنایا ہے کہ بس اگر بم پھڑ جاتا ہے اگر فائرنگ ہو جاتی ہے تو ہم ہلپ لیس سے ہم آپ کا دفعہ نہیں کر سکتے یہاں پہ میں آرز کروں گا کہ پہلی بات ہوئی ہے کہ آیا آپ کا دفعہ کرنے کی صلاحیت نہ رکھنا یہ دلیل بنے کہ ہم جلوس بند کرنے کیوں بند کرنے ناکامی آپ کی ہوئی ہے دفعہ فرام کرنے میں امنیت فرام کرنے میں سیکیورٹی کو آپ پروائیڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے یہ ہمارا حق ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ اس بنیاد پر جلوس سے ہٹ جائے تو پھر تو دنیا کے بہت سارے کام ہیں جس کے اندر سیکیورٹی رسک ہے اور اس میں آپ کچھ نہیں کر پا رہے مثال کی طور پر آپ ٹریفک کے حاصلات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو کیا ٹریفک کو ختم کر دیں گے اور ابھی تو بہت زیادہ شباہد ہمارے پاس موجود ہیں مثال کی طور پر لاہور میں ابھی میریتن ہوئی لاکھوں لوگوں کو آپ نے جمع کرنے کا دعویٰ کیا لاکھ ہوئے یا نہیں ہوئے ہمیں نہیں معلوم بھل جتنے بھی لوگ جمع ہوئے آپ نے سیکیورٹی پروائیڈ کی ان کو یا نہیں کی آپ نے ہیلیکاپٹرز اس کے اندر دوڑا دیئے اور آپ نے فوجی وہاں پر اتنے زیادہ تائینات کر دیئے پورے شہر کا سیٹ اپ دھرم بھرم کر دیا کراچی کے اندر نمائشیں ہوتی ہیں نمائشوں کی وجہ سے جو بقول ان کے وی وی آئی پیز جو ہوتے ہیں وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں پورے شہر کو سیکیورٹی پروائیڈ کی جاتی ہے تو جلوس پہ کیوں نہ کی جائے دنیا کے چند مادی منافع حاصل کرنے کے لیے جو کام ہوں وہ اتنے اہم ہوں کہ پوری حکومتی مشینری اس کو دفاع پروائیڈ کرے اور جو اسلام کے نام پر سید و شہدہ کی قرمانی کا ذکر ہو اس کو آپ سیکیورٹی نہ دیں اور اس کے بہانے کہیں جلوس بن کر دیا جائے یہ ان کا گمان ہے یہ دھوکہ ہے در حقیقت عقل یہ کہہ رہی ہے کہ جب آپ وہاں کر سکتے ہیں تو آپ یہاں کیوں نہیں کر سکتے اور فرض کریں کوئی کہتا ہے نہیں کر سکتے ہم نہیں کر سکو ہمیں اس معاملے میں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے یہ ہم نے سوچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کو ہم نے پہنچانا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے ہم اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر انجام دینا چاہتے ہیں اور اس راہ میں مرنے کے لئے بھی تیار ہیں تو اس معاملے میں ہم آپ سے سیکیورٹی کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن سیکیورٹی نہ ہونے کو اپنے لئے عزیز نہیں سمجھتے سیکیورٹی نہیں بھی ہوگی تب بھی کریں تو یہ حکومت مسلسل کوشش کرے گی اسی طریقے سے چاہیں گے کہ دین کے نام پر تمام مراسم بند ہو اور میں ان لوگوں کو کہ جو عزیز داری کے معاملے میں قدر لا تعلقی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر کہتے ہیں اگر جلوس نہ ہو تو کیا ہوگا باؤنڈریز میں ہو جائے تو ہمارا ارض یہ ہے ہماری ارض یہ ہے کہ کل پھر باؤنڈریز میں بھی خطرہ ہوگا آپ کے لئے چلی فرض کر لیجئے آج جلوس نہیں ہوا آپ باؤنڈریز کے اندر چلے گئے کل اگر باؤنڈریز کے اندر کچھ ہو گیا پھر آپ کہاں جائیں گے پھر آپ انڈرگراؤنڈز میں جائیں گے اور اگر انڈرگراؤنڈز میں بھی کچھ ہو گیا تو پھر ختم کر دیں گے آج جلوس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کل نماز جمعہ کے ساتھ ہو گیا پھر کیا کریں گے تو کیا اس معاشرے سے دین کے نام پر جمع ہونے والے تمام مراسم کو ختم کرنے کو تیار ہیں اگر تیار نہیں ہیں تو اس پہلے پر ہی مقابلہ کیوں نہ کریں کیوں عقب نشینی کریں کیا دلیل ہے ہمارے پاس اور میں ارض کروں گا وہ لوگ کے جو اصداری کی معاملے میں مثال کی طور پر فرض کر لیجئے اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام کے مکتب سے جو تعلق نہیں رکھتے براہ راست شاید وہ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے اصداری نہیں ہوئی تو کیا ہوا باقی چیزیں تو ہیں میں ان سے ارض کروں گا کہ یہ معاملہ صرف اصداری کا نہیں رہے گا یہ معاملہ آگے بڑھے گا یہ پورے ملک کے اندر دینی مراسم کے خاطنے کا سبب بنے گا آپ دین کے روح کی مخالفت میں کارروائیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر معاملہ صرف اصداری کا بھی نہیں ہے اور ہمارے لئے تو میں نے ارض کیا یہی صحب سے بڑا معاملہ ہے ہم اس کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں سمجھتے کہ ہمارے لئے ممکن ہے ہم شرعن اس کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم اس کام کو انجام دیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو اس کے لئے بھی ارض کرتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف اصداری کا نہیں ہے یہ پورے دین کا معاملہ ہے اور جو منصوبہ بندی اس وقت پوری دنیا کے اندر نظر آتی ہے وہ دین کے خلاف نظر آتی ہے تو آپ اور ہم ذمہ داری رکھتے ہیں اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دین کے تحفظ کے نام پر جو دین کے تحفظ کے لئے سب سے بڑی جد و جہد انجام دی گئی ہے اس کو زندہ کریں مجھے تحجب ہوتا ہے بعض اوقات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معاشرے میں دین کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ازداری اگر نہیں بھی ہو تو کیا ہوگا ازداری تو سب سے بڑا پیغام ہے دین کے تحفظ کے نام پر خربانی دینے کا اور آپ تو اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ازداری ہو تو لوگوں کے اندر آج بھی جذبہ ہوگا کہ وہ دین کے نام پر خربانی دیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ازداری کا یہ پہلو تو سب کے لئے واضح ہونا چاہیئے تھا لیکن بدخسمتی سے وہی جو میں نے ارز کیا گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ہیں اس کے مخالفت میں آتا ہے اور مسلسل اس قسم کی کوششیں کریں گے تو یہ جو ماہ محرم آ رہا ہے یہ اگلے ماہ محرم جو آئیں گے اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کوئی ایسا دھماکہ جس کو دلیل بنا کر کسی خاص علاقے میں جلوس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے اور کراچی اس اعتبار سے انتہائی حساس جگہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر کراچی کے اندر کسی چیز کے اندر میں کامیاب ہو گئے تو پورے پاکستان میں اس کو نافذ کر دینا ان کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اہل کراچی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے پورے پاکستان میں پورے دنیا میں جائے اہل ایسا داری منا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے لیکن بہرحال پاکستان کے موجودہ حالات میں اس شہر کے رہنے والوں کی خاص ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کو سمجھیں اور اس کے اوپر جتنی جام فشانی دکھا سکتے ہیں منظم منانے پر اس کو منانے کی کوشش کریں اور وہ جو ہم نے پہلے سیشن میں ارز کیا ازاداری کے پیغام کو پھیلانے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ آپ کا پیغام ایک محدود فرقے کے پیغام سے نکل کر کم سے کم ملکی سطح کے اوپر لوگوں کے سامنے آ جائے تو وہ تمام کوشش ہیں جس کے نتیجے میں دوسرے لوگ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ازاداری میں شرکت کرنے سے گریز کرتے ہیں ان تمام کا خاتمہ ضروری ہے کیوں ہم کوئی ایسی کوشش انجام دیں کہ جس سے کچھ لوگ ہمارے پیغام سے دور ہونے کی کوشش کریں مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں خاص کر پاکستان کی موجودہ حالات ایسا کوئی بندوبست ہونا چاہیے کہ لوگ زیادہ زیادہ شرکت کریں پیغام کی وسط نظر آئے پیغام کی وسط نظر آنے کے نتیجے میں جو دشمن ایک سازش کر سکتا ہے اس کے خاتمے کا ہمارے لئے امکان فراہم ہوگا تو آنے والے محرم میں اور جو میں ارز کر رہا ہوں بار بار یہ آنے والا محرم اور یہ محرم دائر خاصیت نہیں رکھتا تمام محرموں کے اندر جو کاروائی ہو سکتے ہیں وہ دہشتگردی کے کاروائی ہیں کہیں پر بھی کوئی کاروائی انجام دے سکتا ہے خاص کر اگر پچھلے سال کے دوران یعنی پچھلے سال محرم سے اس سال محرم تک کے دوران دیکھیں تو جو سانہیں ہمارے سامنے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ظاہرے ایک تکلیف دے صورتحال آتی ہے اور وہ جو بہت بڑا خطرہ ہے ظاہرے یہ بم دھماکوں کا معاملہ ہے کہ کہیں پر بھی ایسی کوئی کاروائی انجام پا سکتی ہے اور کچھ کچھ اگر غور کریں تو کراچی کے حالات میں ایک فضہ تیار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ دو مختلف مقاتب فکر کے افراد کو مار دیا گیا مارنے والے کوئی بھی ہوں ظاہر ہے یہ تو پاکستان ہے یہاں تو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ مارنے والا کون ہے لیکن اتنا یہ کہ محرم سے کچھ دن پہلے یہ کاروائی انجام پانا کم سے کم یہ ہمیں چونکاتی ہیں کہ کیا یہ کوئی تیاری ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر کوئی سیکیورٹی کا پرابلم بنایا جائے پھر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جائے اور بہت بڑا ایک انصر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کا ہے چاہتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھے اور خوف کے نتیجے میں دور ہونے کی کوشش کریں لوگ مراسم سے دور ہو جائیں تو مثال کی طور پر اگر بدقسمتی سے نعوذ باللہ فرض کریں کوئی رخص کی محفل ہے تو اس میں کوئی خوف نہیں ہے اس میں لوگ جمع ہو جائیں آسانی سے کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا کہ بھئی یہاں پر کوئی بم دھماکہ ہو جائے گا یہاں پر کوئی سانیہ پیش آئے گا وہاں پر لوگوں کو آزادی دی جائے گی پروٹیکشن ہوگا سیکیورٹی ہوگی سب کچھ ہوگا لیکن دین کے نام پر اگر کہیں جمع ہو نہ ہو تو ان کی ذہن میں خوف ہو کہ کہیں ایسا تھا نہ ہو کوئی دھماکہ ہو جائے کہیں ایسا تھا نہ ہو کہ ہماری جان کو نقصان پہنچ جائے اور اس خوف کے نتیجے میں جس کے دل میں دین کی حیثیت کم ہوگی وہ خود بخود ترک کر دے گا یہ ایک مجموعی کام ہمیں نظر آتا ہے اور میں بار بار ارز کروں گا معاملہ صرف ازاداری کا نہیں ہے بھائیں کہ ہمارے لئے ازاداری صرف بھی نہیں ہے ہمارے لئے ازاداری سب سے اہم ہے لیکن معاملہ صرف ازاداری کا نہیں ہے اس کو پھیلا دینے کا ہے پورے معاشرے میں دین کا خاتمہ چاہیں گے حکومت سیکلر حکومت ہے اپنی طبیعت کے اندر دین کو پسند نہیں کرتی تو وہ اس قسم کی کوشش کریں گے اور خاص کا محرم کو ٹارگٹ کریں گے اسی طریقے سے خطبہ کا معاملہ ہے ہم نے ارز کیا کہ ہماری سیاسی جو اس وقت تدبیر ہونی چاہیے وہ لوگوں کو اور ہمیشہ ہونی چاہیے وہ لوگوں کو جمع کرنے پر ہے کہ ازاداری کے نام پر لوگ جمع ہو سکیں پیغام پہنچنے کا امکان بن سکے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو دور کیا جائے تو یہ کوشش کریں گے کہ جو خطبہ آئیں وہ ایسے آئیں کہ جو لوگوں کو صحیح پیغام نہ دے سکیں لوگوں کو کہیں نہ کہیں کربلا کے واقعے اور اس کی صحیح تفسیر سے دور کرنے کی کوشش کریں اور ہر چیز پلٹے گی ان لوگوں کے اوپر کے جو مراسم میں شرکت کرتے ہیں یعنی اگر بہت واضح طور پر دیکھا جائے آپ یہ سوچئے کہ پورے کراچی میں یا پورے پاکستان میں کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قسم کے لوگوں نے پڑھنا ہے تو بعض جگہ پر تو معاملہ سیاسی معاملہ ہے مثال کی طور پر ٹیلی ویژن پر کن لوگوں نے تخریر کرنی ہے خاص کر پی ٹی وی کے اوپر یہ بالکل ایک سیاسی ایشو ہے کہ سیاسی طور پر تائے کیا جاتا ہے کس نے پڑھنا ہے کس نے نہیں پڑھنا ہے یہ وہ جگہیں جہاں پہ میں عرض کر رہا ہوں کربلا استعمال کی جاتی ہے عزداری کو استعمال کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں حکومت اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے بہرحال کچھ جگہیں وہ ہوتی ہیں جہاں پہ ٹرسٹی حضرات ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ نورملی لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ پسند نہ کریں لوگوں کے اندر اتنی آگئی ہو اتنا شعور ہو کہ بھئی جو ہمیں عزداری کے بہانے سیدو شہدہ سے دور لے کے جا رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے جو ہمیں دین سے دور لے کے جا رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کسی کی جورت ہوگی اس کو دوبارہ لے کیا ہے سب سے اہم فیصلہ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اور اس اعتبار سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اپنے طور پر یہ سوچیں کہ میں کربلا کے مقابلے میں عزداری سیدو شہدہ کے مقابلے میں کیا ذمہ داری رکھتا ہوں کام بہت آسان ہو جائے اگر ہر آدمی یہ چیز سوچنا شروع کر دیں بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا لوگ ہر سال کے سال ایک روٹین کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس روٹین کے اندر کچھ نہیں سوچتے کہ اس میں سے کون سا کام وہ ہے کہ جو آج صحیح ہے اور کون سا کام وہ ہے کہ جو آج غلط ہے بہت کم لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عزداری کے حوالے سے انہیں ایک ذمہ داری کو انجام دینا ہے اور اگر اس بات کا شعور حاصل کرنے اب آپ ذرا سوچئے عالمی سطح کے اوپر کتنا بڑا پلیٹ فارم ہے عزداری سیدو شہدہ پوری دنیا کی سطح پر یعنی اس وقت میرا نہیں خیال دنیا کے اندر موجود آباد برعظموں میں بڑے ممالک جو ہوں وہاں کوئی ایسا ملک ہو سباہ شاید ساؤتھ امریکہ کے ممالک میں شاید وہاں پر نہ ہو باقی تمام برعظموں کے بڑے ممالک کے اندر عزداری کے اثار نظر آتے ہیں عزداری کے مراسم نظر آتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم حج کے جیسی تاثیر جو حج میں بھی اب حاصل نہیں ہو رہی ہے حج کو بھی مصنوعی کر دیا گیا حج کی جیسی تاثیر ہم عزداری کے سعید و شہدہ کی ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اگر ایک لحاظ سے میں عرض کروں کوئی اس کو مبالغے یا بے احترامی پہ نہ لے کہ حج میں تو لوگ کعبہ پہنچتے ہیں عزداری میں تو اپنے اپنے علاقوں میں پہنچتی بھی ہوتی ہے عزداری منعقد کرنی ہوتی ہے تو کعبہ کے اندر ظاہرے پہنچنے والوں کی تعداد بہت لیمٹڈ ہوتی ہے لیکن عزداری میں کوئی لیمٹ نہیں ہے آپ کے پاس کئی کئی ملین انسانوں کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں ایک ایک ملک کے اندر آپ خود پاکستان کو دیکھ لیجئے شاید پاکستان ہی کے اندر جو عزداری شہدہ شہدہ میں مجھگول ہوتے ہیں اگر ہم پاکستان میں پچیس بھی ساتھ عبادی بھی شیعت کی لیتے ہیں تو اب آپ تصور فرما سکتے ہیں کتنا عظیم پیغام ہے جو پہنچا جا سکتا ہے کرونوں انسانوں تک عزداری کے ذریعے سے لیکن یہ صرف اس وقت ممکن ہوگا جب ہر فرد احساس کرے کہ مجھے عزداری کے ذریعے سے ذمہ داری ادا کرنی ہے نہ کوئی رسم پولی کرنی اور یہ جو ہم نے بات کہی کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنا دشمنوں کی سازشوں کو سمجھنا دشمنوں کی سازشوں کے مقابلے میں کوئی منصوبہ بندی اختیار کرنا یہ سب بھی صرف رسم کے ذریعے سے مکمل نہیں ہو سکتی یہ صرف اس وقت ہو سکتی جب انسان ایک آگے ہی رکھتا ہو ایک شعور رکھتا ہو کہ میں اس شعور کے ساتھ آگے بڑھوں گا اور دشمن کا مقابلہ کرنے ہی کوئش کروں گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ممکن ہے اگر تھوڑا سا ہم اس شعور کا مظاہرہ کرنے اپنے گفتار کے اندر اپنے کھلدار کے اندر منظم کرنے کی کوشش کریں منوں کا ایک کام ہوگا میں نے اس کیا ممکن ہے بم دھماکے کی دریعے سے ممکن ہے کوئی فائرنگ پاکستان کی کسی بھی علاقے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بہت سارے حساس علاقے ہیں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنے نظم اور اپنی تنظیم کو محفوظ کرنا ہمارے پاس ادارے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کئی ایسی تنظیمیں اسکاؤٹس وغیرہ کی صورت میں موجود ہیں جو چیزوں کو منظم کر سکتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو منظم کریں کہ اگر ایسی کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں تربیت لیں کہ ٹھیک ہے مثال کے طور پر کوئٹا جیسا سانحہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کراچی کے اندر ہو جائے اب تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ایک مسئیبت ہوگی اس موقع کے اوپر اگر ہم تیار نہیں ہوئے اگر تیار ہوں تو ٹھیک ہے ہم نبٹ پائیں گے پھر سیکیورٹی کا ایشو ہے اب سیکیورٹی کا ایشو کے اندر ایک خاص ہوشیاری کی ضرورت ہے موجود ہیں کہ نہ یہ ہو کہ سیکیورٹی نہیں ہے جس کے نتیجے میں ہم یعنی مرنے کے لیے تیار ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی آئے اور ہمیں قبل کر دے یہ تو نہیں چاہیں گے ہم اور نہ یہ ہو کہ سیکیورٹی کے نام پر لوگ ہی نہیں پہنچ پائیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی بندبست ہونا چاہیے میں پھر ارز کروں گا جو ہمارے پاس جو ادارے موجود ہیں تنظیمیں موجود ہیں پرخلوص اگر جد و جہد کریں تو اس کام کو انجام دینا کوئی مشکل کام نہیں پرخلوص جد و جہد کریں حکومت کی سطح پر بہت سارے کام ہیں جو وہ نہیں کریں گے تو ہم کیوں نہ کریں مثلا ذمہ داری تو حکومت کیوں نہیں چاہیے میں نے ارز کیا ابھی تاجب منجنی ہم یہ کرتے ہیں ہمیں بے خوب بنانا نہیں کوئش کرتے کہ بھئی ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہم آپ کو میڈیکل فیسیلیٹیز نہیں دے سکتے ہم آپ کو ارینجمنٹس نہیں دے سکتے اس میراثن کے لئے کیوں ہو گیا یہ سب کچھ بھائیں کہ اس کا پاکستان کی ثقافت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا پاکستان کی تحزیب سے کوئی تعلق نہیں ہے میں مخالب نہیں سمجھتا میں نے یہ کہہ رہا کہ مثلا نہیں ہونی چاہیے یہ شرعان جائز نہیں ہے اگر آپ نے یہ کاروائی ایک تفریحی یا مثلا کھیل کے عنوان سے سپورٹس کے عنوان سے انجام دیئے ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر حرام کام نہ ہو رہا لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کہیں زیادہ اہم ناقابل مقایسہ اہمیت رکھنے والی ازداری کے ساتھ آپ یہ ساری فیسیلیٹیز کیوں نہیں پرام کرتے وہاں کیوں وہاں حکومتی مشینری کہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہاں کیوں نہیں ٹریفک ارینجمنٹ ہوتا وہاں کیوں پہنچنے میں مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کو تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ڈیل کرنا اگر حکومت نہیں کری ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے طور پر کریں تنظیمیں آئیں کام کریں آگے بڑھیں الحمدللہ اتنی انجمنیں ہمارے پاس موجود ہیں کچھ انجمنیں اس کام کو کرتی بھی ہیں لیکن اور زیادہ منظم کیا جا سکتا ہے کہیں زیادہ منظم کام کیا جا سکتا ہے یعنی ایک کام جو تیس سال پہلے جس طریقے سے ہو رہا تھا آج بھی اسی طریقے سے ہو رہا ہے ظاہر زہورتوں کے لئے کافی نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو موبیلائز کر سکتے ہیں ان کاموں کے لئے اور اگر میں اس تمام کو جمع کرتے ہوئے کہوں کہ سب سے اہم کام اپنی فکر کو اور شعور کو بیدار کرنا آپ اس بات کو سمجھیں کہ کوئی دشمن ہے یا تو آپ یہ کہیں کہ ازداری کی کوئی مخالف نہیں ہے دنیا کے اندر یعنی سوچنے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ مخالف کی جگہ بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آپ نے مخالف کی جگہ منصور بنانا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں اور پھر ان سب کو سوچیں کہ دشمن کیا کچھ کر سکتا ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس تدبیر ہونی چاہیے پھر کبھاریت کا ایشو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سیکیورٹی کا پرابلم آپ کے سامنے عرض کیا خطبہ کا معاملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طریقے سے متعدد ایشوز بنتے ہیں کہ جو لوگوں کو اصداری سعید و شہدہ کے معاملے میں واقعے سے دور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں عالمی سطح کے اوپر بھی چند منٹ دیکھ لیجئے اس وقت عالمی سطح کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ شیعوں کو کچلنے آیا ہے تو شاید کوئی قبول نہ کریں لیکن کم سے کم اگر میں یہ کہوں کہ امریکنز کے مین ٹارگٹس وہ ہیں جو شیعہ علاقہ ہیں اس میں تو کوئی خرابی نہیں ایک ٹارگٹ لو نے افغانستان کو بنایا جو شیعہ اکثریتی علاقہ اگلے ٹارگٹس میں پوری دنیا کے معمولی ترین فکر اور سیاسی تدبیر رکھنے والا شخص بھی بتا سکتا ہے کہ ایران ہے شیعہ نشین علاقہ اس کے مقابلے میں اور اگر ٹارگٹس ڈھونڈ لے جائیں تو حضباللہ لبنان ہے پھر شیعہ ہیں کیوں ہیں ایسا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکتب نے ان کو اس ظلم کے خلاف استقامت کرنے کا درست دیا اور لوگوں کے اندر یہ فکر ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں مقابلہ کرنا ہے اس کے مقابلے میں کچھ سیاسی مبسرین ہمیں نظر آئیں گے اسی پاکستان کے اندر جن کا کہنا یہ فضول بات ہے کہ امریکہ شیعوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا اسلام کے اندر اپنے اثر و رسوق کو بڑھا لے گا یعنی ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ جتنی بھی جدوجہد کر رہا ہے جتنی بھی کاروین کر رہا ہے وہ شیعوں کے خلاف کر رہا ہے پوری دنیا میں شیعوں کو کچھلنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ سیاسی مبسر کہتا ہے کہ امریکہ شیعوں کے ساتھ مل کر پورے دنیا اسلام پر قبضہ کر لے گا اس سے کوئی پوچھے کہ اس پر جو سب سے بڑی دشمنی دکھانے والے ہیں امریکہ کے مقابلے ہیں وہ شیع ہیں سب سے زیادہ جانیں جو دیئے ہیں وہ شیعوں نے دیئے ہیں سب سے زیادہ جو دشمن کا مقابلہ کیا ہے وہ اہلِ تشیعوں نے کیا ہے تو کس طریقے سے ایسا ہو جائے گا کہ یہ اس کو مان لیں گے اور خود جانتا ہے کہ ہاں مقابلہ کیا ہے اس وقت اب آپ اسرائیل کی تاریخ کو دیکھ لیجئے پچپن سالہ اسرائیل کی تاریخ میں جو سب سے زیادہ کٹن مقابلہ کیا ہے وہ حضباللہ لبنہ نے کیا ہے اہلِ بیت کے ماننے والوں نے شکست دی ان کو ہر میدان کے اندر آج تک اسرائیل ان زخموں کو چاٹ رہا ہے کہ جو حضباللہ سے اس کو لگے اب کوئی یہ سوچے کہ امریکہ حضباللہ کے ساتھ مل کر اسلام پر خبضہ کرے گا یہ سوائے اس شخص کے تعصبی فکر کے اظہار کے اور کچھ نہیں ہے جو ہمیں بعد نظر آتی ہے وہ یہ کہ امریکہ کے لئے جو چیز ہے وہ اس کے اپنے اقتصادی منافع ہیں اس کی دنیا پرستی ہے لوگوں پر ظلم کرنا ہے لوگوں کو محروم کرنا ہے اور اس راستے میں وہ رکاوٹ سمجھتے ہیں اس مکتب کو کہ جس کے اندر ظلم کے خلاف بہرحال پیغام موجود ہے اور اب تک نظر آیا ہے وہ یہ کہ اس وقت اگلا ٹارگٹ جو بن سکتا ہے وہ ایران کا ہے میں اپنے طور پر جب اس بات کو سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے ماننے والوں کو عالمی سطح پر اس وقت جس دشمنی کا سامنا ہے شاید پہلے کبھی عالمی سطح پر اتنی بڑی دشمنی نہیں آئی تھی بہت پہلے تاریخ کے ادوار میں رہا ہوگا جیسے بنی عمیہ کی دور میں بنی عباس کی دور میں لیکن ریسنٹ ہسٹری کے اندر چار پانچ سو سال کے اندر کبھی بھی عالمی سطح پر کفر اور استقبار اتنا شدید شیعت کے خلاف جمع نہیں ہوا تھا جتنا اس دفعہ لگتا ہے کہ جمع ہوا ہے اب ان حالات میں اہلِ بیت کے ماننے والے جو دنیا کی مختلف گوشوں میں بسے ہوئے ہیں اپنی ذمہ داری کیا احساس کرتے ہیں عزداری بہترین پلیٹ فارم دیتی ہے کہ پوری دنیا کے شیعہ اپنے درمیان اور درحقیقہ پورے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کا پیغام دے پائیں یعنی آپ نے پچھلے سال کے جو ہولناک مناظر دیکھے کس طرح امریکنز نے حملہ کیا امام حسن علیہ السلام کی روز مقدس کے اوپر کس طریقے سے حملات ہوئے اس سے زیادہ بہشیانہ حملات عمی الممنین علیہ السلام کی روز مقدس کے اوپر یہ تو وہ مقامات تھے جہاں پر جس کی خاطر پوری دنیا کی شیعت کو سڑکوں پر آ جانا چاہیے تھا اور بحمد اللہ کچھ لوگوں نے اس کے مقابلے میں جوابی اثر دکھایا اور بہرحال حمایت کے لئے کہیں نہ کہیں آئے لیکن اس سے زیادہ کی توقع ہے میں سمجھتا ہوں جو پیغام دنیا کی مستقبرین کو ملنا چاہیے ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں اہل بیت اتحار علیہ السلام کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ دفاع کرنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کام کرنے کے لئے تیار اور یہ ازداری سعید الشہدہ بہترین موقع ہے اس بات کے اظہار کے لئے اور ہماریکنس نے دیکھا ہے بخوبی دیکھا ہے کہ مثال کی طور پر کربلا کے اندر کس طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں نجف میں لوگ کس طریقے سے جمع ہوتے ہیں دین لوگوں کی رگوں کے اندر موجود ہے اور یہ دین ان لوگوں کو خطرہ نظر آتا ہے مستقبرین کو کہ یہ جو رگوں کے اندر موجود ہے جوش موجود ہے جذبہ موجود ہے جیس میں نے حدیث آپ کی حضرت میں عرض کی بلکل ابتدائی کلام میں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین کی شہادت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی گرمی موجود ہے جو کبھی بجھائی نہیں جا سکتی یہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے کہ آج جب امریکہ کسی اسلامی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو لوگ سعید الشہدہ کو یاد کر کے میدان میں آتے ہیں یہ حضرت اللہ کا جو ہم نے تذکرہ کیا انہوں نے اپنے حملوں کے کوڈ ورڈز سعید الشہدہ کے ناموں پر رکھے کہ لوگوں کے اندر جب وہ کوڈ لے کر حملہ کریں تو ایک احساس آئے ایک شعور اٹھے کہ ہمارے امام نے اسلام کے دفاع کے راہ میں قربانیاں دیں ہم بھی قربانیاں دیں یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا سب سے زیادہ ڈرتی ہے اس لئے سعید شہدہ اور ان کے ازداری کا مقابلہ کرتا ہے ورنہ اگر اس ازداری کے اندر تحرک نہ ہوتا بیداری نہ ہوتی تو اب میں آپ اس کروں گا حج سے اتنا خوف نہیں ہے ان کو کیونکہ حج کی روح کو ختم کر دیا پچھس لاکھ مسلمان جمعوں یا پہنٹس لاکھ مسلمان جمعوں وہ اس سے زیادہ پربانی کرتے بلکہ میں متعددہ فارز کر چکا ہوں اپنے سیٹلائٹ دیتے ہیں پوری دنیا کو دکھاتے ہیں کیونکہ ٹھیکے دیکھ لو کیونکہ تکبیر کے اندر وہ اسپریٹ نہیں دیکھتے لیکن میں ارز کروں گا کہ یہاں پر ابھی بھی ازداری کے اندر اسپریٹ ہے پوری دنیا کے ازداری کے اندر پیغام ہے اور یہ پیغام وہ ہے کہ جو دشمنوں کو اچھا نہیں لگے گا اور اچھا نہیں لگتا لہٰذا اس کے خلاف تدبیریں کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں بہمدللہ جو چیز ہم نے دیکھی کم سے کم ایران میں اسلامی انقلاب کے حوالے سے وہ یہ کہ ازداری سعید و شہدہ کی نتیجے میں لوگوں میں جو جذبہ آتا ہے شہادت کا یہ شہادت کا جذبہ اسلام کا سب سے مضبوط قلعہ ہے سب سے بڑی روح ہے تو آپ بھی جب اس سال مراسم میں کہیں شرکت کر رہے ہوں اور سید و شہدہ کی قربانی پر رو رہے ہوں تو اپنے دل میں سوچئے کہ آج اگر آپ کو امام حسین علیہ السلام کی آواز سنائی دے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے آج واقع کربلا تو نہیں ہے لیکن کیا امام حسین علیہ السلام کا روزہ کفار کی زد میں ہو اور میں خاموش بیٹھا رہا ہوں یہ صحیح ہے آج پوری دنیا کے اندر کفر آگے بڑھے شیعت کے خاتمے کے لئے کوشش کرے میں اپنے محلے میں مجلس مناقض کر کے سمجھوں کہ محفوظ ہوں تو یہ صحیح ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح ہوگا ہم سمجھتے ہیں ہماری چمہداری ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اسلام کے نام پر جو سازش ہو رہی ہو اس کو ہم نے دور کرنا ہے ہم نے اس کا مخابلہ کرنا ہے اور عزداری سعید و شہدہ یہ پیغان تو آپ جب محرم کے اندر شرکت کریں اسلام کو حاصل کرنے کیلئے کوشش کریں اسلام کو سمجھ دیں کی کوشش کریں اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام جو قربانیوں کو سمجھ دیں کی کوشش کریں اور پس آگئی اور شعور کے ساتھ میدان میں آئیں کہ اس کے ذریعے سے کفر کا مخابلہ ہونا ہے اس کے ذریعے سے یزیدیت کا مخابلہ ہونا ہے اب آپ خود تصور کیجئے کہ اگر کربلا میں ہر زمین کربلا ہے اور ہر روز آشور ہے تو آج کا یزید کون ہو سکتا ہے آج کا حسین کون ہو سکتا ہے اور میں کس جگہ پر ہوں یزیدیت کے ساتھ یا حسینیت کے ساتھ اگر یہ سب کچھ نہیں ہیں تو پھر کہاں سے کل دو یومن آشورہ وہ کل دو ارز دن کربلا اپنے حسین کو دونڈیے آج کے دور کی یزید کو دونڈیے اور پھر اپنے لشکر حسین کے اندر اپنی کامیابی کیلئے کوشش کیجئے یہ حسینیت کا پیغام میں سمجھ میں آتا ہے اور بہشعور کوشش جو علشکر امام حسین علیہ السلام کے اندر لوگ موجود تھے ایک ایک فرد بہشعور تھا جانتے تھے یزید کیا چاہتا ہے جانتے تھے امام حسین کیا چاہتے ہیں جانتے تھے قربانیاں کیوں دی جا رہی ہیں کس طریقے سے دی جا رہی ہیں اہداف کیا ہوں گے مستقبل کیا ہوگا ان سب باتوں سے آگاہ تھے آپ بھی آگاہ رہیے تو اگر آپ اس آگہی کے ساتھ جلوس میں آتے ہیں خدا نہ کرے کوئی کارروائی ہوتی آپ شہید کر دی جاتے ہیں اس آگہی کے نتیجے میں آپ اصحاب کربلا میں سے کہ کسی رابی نے پوچھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم یہ جملہ کہو تو تم اصحاب کربلا میں شمار ہوگی اس نے کہا کہ میں کیسے اصحاب کربلا میں شمار ہوں گا جبکہ وہ خون میں نہائے انہوں نے زخم کو اٹھائے دشمن کو زخم لگائے اپنے خون میں نہائے شہید ہو گئے فرمایا تمہاری نیت کیا ہے اگر تمہاری نیت بھی یہ ہے کہ مجھے کربلا کا میدان ملا میں بھی شمشیر چلا ہوں گا میں بھی زخم لگاؤں گا میں بھی زخم سا ہوں گا میں بھی شہید ہونے کو تیار ہوں تو تم اصحاب کربلا میں کیوں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل کربلا تھی اور آج نہیں ہے آپ آج دیکھئے اور ہم کراچی کے اندر مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں آپ اراک چلے جائیے ہیں پھر آپ کو بخوبی نظر آ جائے گا کہ کربلا کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں کی سپیٹ دیکھئے لوگوں کا جذبہ دیکھئے لوگوں کی قربانیاں دیکھئے کس طریقے سے سدام کے دور میں ان لوگوں نے اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے پرچھم کو بلند رکھا اپنے علاقے کے اندر بےمثال کارنامہ آئی میں نے کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپ بھی اس جگہ پہنچ جائیں گے لیکن جس حساب سے حکومت سیکلرزم کے فروغ کیلئے کام کر رہی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ نہ اتنی شدد کے ساتھ اور اتنے وحشیانہ پن کے ساتھ لیکن بہرحال یہاں پر بھی اس طرف جانے کی کوشش کریں گے ایک اچھے طریقے سے نسبتاً اس کے مقابلے میں اتنا وائلنس نہیں دکھائیں گے لیکن کریں گے یہی سب کچھ اور میری اور آپ کی سمداری میں نے اس کے دسیوں دفعہ کی بنتی ہے کہ ہم نے اس بات کو سمجھیں اور اس پر عمل پہ رہا ہونے کی توفیق خدا نے مطالعہ ہمیں دے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ متعدد نشانیاں نظر آتی ہیں کہ زمانہ بہت نزدیک ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کے زمانے سے ہمیں نہیں معلوم واقعاً ظہور میں کتنا وقت ہے اور کوئی بھی معین نہیں کر سکتا روایتوں نے اس کو قبول نہیں کیا کہ کوئی معین کر سکے لیکن کچھ نشانیوں سے احسار سے انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی عزین تبدیلی آنے والی دنیا کا یہ نقشہ یقینی طور پر چلنے والا نقشہ نہیں ہے ہم لوگ ایک آخری مارکی کی طرف بڑھنے ہیں جس میں حق اور باطل کے درمیان ایک بڑی جد و جہد انجام پانے والی ہے میں نے کہہ رہا کہ یہی موقع ظہور کا موقع ہو اور وقت موجین کرنے کی کوشش کروں لیکن اتنا ضرور نظر آتا ہے کہ یہ مارکہ انتہائی شدید مارکہ ہوگا دشمن یوں ہی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا وہ اپنی پوری کوشش کو انجام دے گا اہل حق کی ذمہ داری ہوگی وہ اپنی پوری کوشش کو انجام دے اس شعور اور بصیرت کے ساتھ آگے بڑھئے کہ پروردگار ہمیں انشاءاللہ اس دن سے نزدیک کرے جو ہمارے امام تشریف لائے ان کی رہبری میں اور ان کی حمایت میں ان کے پرچم کے بیچے چلتے ہوئے ہم کفر کا مقابلہ کریں اسلام کے فروغ کے لئے اسلام کی سربلندی اور عزت کے لئے اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں سیدو شہدہ کے پیغام کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو دنیا میں پھالاتے ہوئے اصحاب کربلہ کا مقام حاصل کریں پروردگار عالم ہمیں ان تمام کاموں کو انجام دینے کی توفیق لائے والحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ